اکرام مراجع ازام اور بالخصوص بارویں آقا کے حضور حدیعہ تازیت پیش کرتا ہوں ان آیام شہ فاطمیہ کے آیام شہادت جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق کے حوالے سے یقیناً ناظرین مختلف جناب سیدہ صلی اللہ علیہ حق کے زندگی کے پہلو جو ہیں ان پہ گفتگو کی جا رہی ہے اور تسلسل کے ساتھ اب تو ما شاء اللہ یہ چونکہ دو روایتیں ہیں پچھتر دن کی یا نوے دن کی اس حوالے سے تقریباً پورا اشرہ اور کئی جگہ پہ اشرے اور کئی جگہ پہ خم سے جو ہیں ان کا احتمان کیا گیا ہے جن میں جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق کی اس دردناک شہادت اور ان کے زندگی کی جو پریشانیاں جو مسائب تھے اس کے حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ وہ لوگ وہ مومنین کے جو احتمام کرتے ہیں خمسے کا یا احتمام کرتے ہیں اشرے کا یا احتمام کرتے ہیں ان مجالس کا بسلسلہ شہادت جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق انہیں چاہیے کہ جو خطبہ جو واحظین جو علماء اکرام وہاں پہ تشریف آتے ہیں ان کی خدمت میں ارز کریں کہ وہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق کی جو حیاتِ طیبہ ہے اس کے حوالے سے ضرور گفتگو فرمائیں جو کہ جناب سیدہ فاطمہ تظہرہ صلی اللہ علیہ حق کی اگر ظاہراً زندگی دیکھی جائے تو بڑی مختصر ہے اور اگر اس صیرت و کردار کو دیکھا جائے اور اس کا مطالعہ کیا جائے تو ہماری زندگیاں کم ہیں لیکن جناب سیدہ صلی اللہ علیہ حق کی عظمت جو ہے اس کا احاطہ کرنا عام انسان کے لیے بہت مشکل ہے یعنی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جن کو کہتے ہیں الفاطمہ تو ام ابیہ خالقِ کائنات جب جناب سیدہ صلی اللہ علیہ حق اپنے گھر میں روزہ رکھتی ہے اپنے بچوں کے لیے پیغمبر رکھتے ہیں کنیز رکھتی ہے تو خالقِ کائنات ان کے لیے شکریہ رب العزت جو ہے وہ ان کا عدا کرتا ہے اور پھر ان کی اس عمل پہ خالقِ کائنات سورے کو نازل کرتا ہے آیات کو نازل کرتا ہے اور یہی وہ گرانہ ہے کہ جنہیں خالقِ کائنات نے یتاہرہ کم تطہیرہ کا مستاق بنایا ہے تو ہم مجھ جیسا گناہگار انسان کم علم انسان تو اس بات کا یہ ہاتھ ہی نہیں کر سکتا ساری زندگی بھی اگر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی زندگی اور ان کی عظمت اور ان کی طہارت اور ان کی عبادت ان کا تقوی ان کا عبادات جو ہیں اور ان کا طرز زندگی جو ہے اس پہ اگر انسان گفتگو کرتا رہے تو بہت مشکل ہے کہ ایک ایک پہلو پہ انسان جو ہے وہ صحیح گفتگو کر سکے لیکن چونکہ ان آیام میں ہم کوشش کرتے ہیں کہ جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا جائے آج ہم انشاءاللہ کوشش کریں گے کہ جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی عظمت فی القرآن اور فی الحدیث جو کچھ بھی بیان کیا گیا ہے جتنا ہو سکا اس کو ہم آپ کی خدمت میں ارض کرنے کی سعادت حاصل کریں گے کہ قرآن حکیم میں مختلف مقامات پر جناب سیدہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کی طرف متوجہ کیا گیا ہے پھر فقط آحادیث جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کی پیغمبر اگرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فقط بیان نہیں کی ہے بلکہ باقی آئمہ معصومین علیہ السلام نے بھی جناب سیدہ فاطمہ صلی اللہ علیہ کی عظمت کو بیان کیا ہے تو میں جانا چاہوں گا حجت الاسلام والمسلمین حضرت علامہ سید عزر حسین نکوی صاحب کی طرف کہ وہ اس حوالے سے جو جناب سیدہ صلی اللہ علیہ حق قدر و منزلت جو مقام جو عظمت خالق کائنات نے اپنی کتاب لارائم میں بیان فرمایا ہے پہلے اس سے بات کو شروع کرتے ہیں اور پھر آئمہ معصومین علیہ السلام اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو عظمت جناب وطول عزرہ بیان فرمائی ہے اس کے حوالے سے انشاءاللہ گفتبو کریں گے شکریہ اعوذ باللہ من الشیطان اللعیم نروجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونسلی على رسوله الكریم وعلا اہل بیته طیبین الطاہرین المعصومین اللذین اظہب اللہ انہم الرجس وطاہرہم تطہیرہ والانت اللہ على عضائهم یوم عضاوتهم الى قیام یوم الدین اما بعد وقد قال الحکیم فی محکم کتابه الكریم واہو اسدک القائلین وقول الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیزہب انکم الرجس اہل البیت ویطاہرہم تطہیرہ صدق اللہ علیہ وآلہ وسلم شکریہ عظمت سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ قرآن مجید میں بہت مختلف مقامات پر مختلف آیات میں مختلف سوروں کی شکل میں پروردگار نے عظمت سیدہ فاطمہ زہرہ صلی اللہ علیہ کو بیان فرمایا اگر ہم مبہلہ میں دیکھیں تو وہاں بھی سیدہ کا ذکر موجود ہے اگر ہم سورہ قوسر کو دیکھیں وہاں بھی سیدہ کا ذکر موجود ہے ہم آیت تطہیر کو دیکھیں وہاں بھی سیدہ کا ذکر موجود ہے اگر ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر اکسٹھ کو دیکھیں تو وہاں بھی سیدہ کا ذکر موجود ہے اگر سورہ بنی اسرائیل کو آیت نمبر چھبیس کو دیکھیں تو وہاں بھی سیدہ کا ذکر موجود ہے یعنی بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ خالق کائنات نے اس بی بی کی عظمت کو مختلف مقامات پر بیان فرمایا جیسا کہ سورہ کاؤسر جو ہے اس کے متعلق جب پیغمبر اسلام محمد مصطفی صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم خانہ کعبہ سے نکل رہے تھے اور وہاں کافروں کا جو سردار تھا اس نے دروازے میں پیغمبر سے ملاقات کی اور کچھ دیر پیغمبر کے ساتھ گفتگو کرتا رہا ادھر کعبہ میں کچھ کفار بیٹھے ہوئے تھے جنہوں نے دیکھ لیا اور بڑی وہ حیرت سے دیکھتے رہے لیکن جب وہ اندر آیا تو انہوں نے کہا کہ کس سے بات کر رہے تھے تو اس نے کہا کہ وہ جو عبطر ہے اور یہ مسکرہ ہے یعنی اس نے یہ جو جملہ کہا ہے وہ پیغمبر کی توہین کرنے کے لئے کہا ہے عربوں میں جس کے ہاں اولاد نرینہ نہیں ہوتی تھی یا اولاد ہوتی تھی تو مر جاتی تھی تو وہ اسے عبدر کہتے تھے اب جو اب اس نے یہ بات کہی تو اہستہ اہستہ اس بات نے زور پکڑا اور سب جو ہے وہ پیغمبر کو عبطر کہہ کر پکارنے لگے اگرچہ پیغمبر اسلام کو اللہ سبحانہ و تعالی نے دو فرزند عطا کیے تھے اور وہ فوت ہو گئے مکہ ہی میں فوت ہو گئے اب چونکہ پیغمبر کے پاس کوئی اولاد نہیں تھی تو وہ تو ایک عذیت پوجانے کے لئے یہ جملہ جو ہے وہ کہا کرتے تھے تو اللہ سبحانہ و تعالی نے اس سورہ کو نازل کیا جسے سورہ قاؤثر کہا جاتا تھا ارشاد پروردگار ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْطَوَيْنَاكَ الْقَوْثَرَ اے ہمارے نبی اے ہمارے پیغمبر پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہم نے تجھے قاؤثر عطا کیا اب قاؤثر کے کیا مطلب ہے کیا معنی ہے مفسرین نے مختلف انداز میں اس کی جو ہے وہ بات کی ہے لیکن جہاں پر اتفاق ہوتا ہے وہ یہی بات ہے کہ قصیر الاولاد اس کے معنی جو ہے قصیر الاولاد یا قصرت سے جو ہے وہ اولاد کا ہونا اور دیکھئے جس نے پیغمبر کو اس بات کا نشانہ بنایا تھا اور جو اس بات پر خوش ہوتے تھے بڑے بڑے نام تھے کفار میں لیکن آج ان کا نام نشان نہیں ہے آج ان کی نسل نہیں ہے آج ان کی اولاد نہیں ہیں اگر کوئی بچا کھوچا ہے بھی صحیح تو اس کا کوئی نام نہیں ہے لیکن پیغمبر وہ ذات ہے کہ جنہ یہ لفظ کہہ کر پکارنے لگے اللہ سبحانہ ہمہ کہلاتے ہیں سیدہ کی اولاد اولاد رسول ہیں تو اللہ سبحانہ تعالی نے اس سورہ کو نازل فرما کر عظمت سیدہ کو بیان کر دیا ہے اس میں بہت بڑی عظمت سیدہ فاطمہ زارہ سلام اللہ علیہ ہے آپ اٹھائیں قرآن مجید کو پڑھئے قرآن مجید کو تفسیر کو اٹھائیں ہاں مفسرین نے کچھ ادھر ادھر کی باتیں جو ہیں وہ کی ہے کوشش کی ہے کہ اس سے یہ بھی مراد ہے اس سے یہ بھی مراد ہم کہتے ہیں سب لے لیں جو بھی لے لیں بالآخر ایک بات پر اتفاق ہوتا ہے وہ ہے شخصیت سیدہ فاطمہ دار اسلام اللہ اور اسی شخصیت سے عظمت آیا ہوتی ہے کہ جس بات پر لوگوں نے مصطفیٰ کو یہ تانہ دینا شروع کیا تھا اسی کو ختم کرنے کے لئے اسی کے ختم کا جو موجب قرار پائی ہیں وہ ہیں جناب سیدہ فاطمہ زار سلام اللہ علیہ اللہ سبحانہ وہ عظمت بی بی کی طرف آتی ہے اب جو مانا لے اگر گھما پھرا جہاں سے پلٹ کر آئے بعد پھر بھی وہ جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ہاں ہی رکھتی ہے تو یہ قرآن مجید نے عظمت سیدہ فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ بیان فرمائی اور پھر اگر ہم قرآن کی طرف رجوع کریں تو قرآن ارشاد فرماتا ہے وَآتِ ذَلْقُرْبَا حَقَّهُ تو یہ کس کے بارے میں آئی ہے یہ آیت جو ہے یہ بھی بی بی کی عظمت کے حوالے سے ہے اور بی بی ہی کی شان بیان کر رہی ہے اور جب یہ آیت آئی جس پر آج تک مسلمان پٹ رہے ہیں نہیں جی ایسے نہیں تھا ایسے تھا ویسے تھا یعنی کوئی بات بن نہیں رہی لیکن قرآن تو موجود ہے آپ قرآن سے اس آیت کو تو نکال نہیں سکتے حدیث ہوتی تو کہا جا سکتا تھا جی حدیث ضعیف ہے راوی ضعیف ہے معتبر نہیں ہے یا کوئی تاریخ میں واقعہ ہوتا تو کہا جا سکتا تھا لیکن سیدہ کے حوالے سے جو تاریخ میں واقعات ہیں وہ بھی قرآن مجید میں موجود ہے اگر ہم مباہلہ کو لے تو پھر بھی ہمیں قرآن مجید کی آیت کو لینا ہوگا اور اس سے وہ تاریخ جو احساری بنتی ہے اور جب یہ آیت نازل ہوئی تو پیغمبر اسلام نے اب اس پر بھی اختلاف کیا ہے لوگوں نے جی اس سے معنی مساکین ہے وہ مسافر ہے وہ اس سے معنی اقرباء ہے ٹھیک ہے لے لیں لیکن اصل کون ہے اسحاس کون ہے وہ سیدہ ہے اور تاریخ یہ بتاتی ہے کہ پیغمبر نے جب یہ آیت نازل ہوئی تو سیدہ کو بلایا اور وہ جو جس کو فدق کہا جاتا ہے پیغمبر نے سیدہ کو عطا کیا ہبا کیا لکھ کر دیا لیکن آج تک مسلمان اس پر پٹ گئے ہیں آج تک کوئی ادھر سے کوئی ادھر سے اور دیکھئے اہل سنت کے بہت بڑے علماء بڑے ناموار علماء یہ باطن لکھی ہیں اور جنہوں نے لکھی ہیں ان کے بارے میں کیا کہا گیا یہ شیعوں سے متاثر ہوئے ہیں چونکہ شیعوں نے اس پر بہت کام کیا بہت کچھ لکھا اور وہ متاثر ہوئے اور انہوں نے بھی یہ بنے گا نہیں بات ایسے نہیں ہے جو حقیقت ہے اس کو بیان کرنا چاہیے اور پھر سیدہ کس کی بیٹی ہے رسول اللہ کی بیٹی ہے رسول کس کے قائنات کے مسلمانوں کے نبی ہے نا تو پھر عظمت سیدہ کی عظمت سیدہ کی عظمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلی وسلم تو قبلہ نے جو کہا ہے کہ قرآن مجید میں عظمت سیدہ پر کہاں کہاں بات ہوئی ہے تو میں نے آپ کی خدمت میں عرض کر دیا ہے سورہ کوسر کو اٹھا ہے تو جناب سیدہ کے حوالے سے گفتگو ہے اگر آیت مباحلہ کو پڑھ لیں تو اس میں بھی جناب سیدہ موجود ہے آیت تطہیر کی تلاوت کر لیں اس میں جناب سیدہ موجود ہے یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے ابھی پڑھی ہے یہ بھی جناب سیدہ کے بات یعنی قرآن مجید میں مختلف مقامات پر مختلف حوالوں سے پروردگار نے عظمت سیدہ فاطمہ زار اسلام اللہ علیہ کو بیان فرمایا ہے یہ تو قرآن ہے اور قرآن کے ساتھ دوسری جو چیز ہے وہ پیغمبر کا فرمان ہے پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ نے جو عظمت سیدہ بیان کی ہے وہ احادیث بھر ہی پڑی ہیں لیکن بڑے افسوس سے کہنا پڑھتا ہے کہ ہمارے بھائیوں کی کتابوں میں بہت کام جو ہے اس میں خاص طور پر بخاری کو دیکھیں دو تین حدیثیں سوائے اس کے سیدہ سے اور کوئی ملتی نہیں ہے تو بہرحال جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کی عظمت قرآن میں جناب سیدہ کی عظمت پیغمبر کے فرمان میں جناب تو اب کون سا پہلو لینا ہے کس پہلو سے آپ نے چلنا ہے ہم حاضر ہیں بات کرتے ہیں جی بہت شکریہ قبلہ آپ کا ناظرین آپ نے دیکھا قبلہ نے بہت وضاحت کے ساتھ حضمت جناب سیدہ فاطمت ظہرہ سلام اللہ علیہ کے حوالے سے جو ہے گفتگو فرمائی ہے ہمارے کالر ایک ساتھ ہیں ان کو ساتھ شامل کرتے اور پھر بات کو آگے لے کے چلتے ہیں جی السلام علیکم جی علیکم سلام علیہ 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 ماشاء اللہ میں آپ کی تفیقات میں اضافہ فرمائے اور محمد محمد کے صدقے سے آپ کو صحت اور سلامتی اور ترقی تعاف ایام فاطمیہ ہیں پرشا بھی آپ پیش کرتے ہیں اور بالخصوص عمام زمانہ کی فرصہ پیش کرتے ہیں بڑے غموں کے دن ہیں کبلہ صاحب بڑے بہت غموں کے دن ہیں کربلا سے کچھ کم نہیں ہیں کبلہ صاحب مختلف قسم کی باتیں ہوتی ہیں تو کبلہ صاحب میری چھوٹی سی گزارے یہ ہے پاک نبی سچے نبی اور آخر نبی محمد مصطفی کی سچی اور اقلوتی بیٹی جناب زارہ جب اس دربار کے اندر نحوز بللہ جھٹلایا گیا گواہ مانگے گئے تحریر پھاری گئی یا در زارہ پہ جہاں فرشتے نازل ہوتے تھے قرآن کا فیصلہ ہے وہاں فرشتے نازل ہوتے تھے وہاں جس نے بھی انچی وہاں سے بہت کی یا لکری گتھی کی یا تاریخی شوائد یا جو بھی کتب میں آیا ہے تو قبلہ صاحب میرے گزارے یہ ہے کہ وہ لوگ ہمیں نام لینے کی ضرورت ہی نہیں ہے وہ لوگ کیا وہ لوگ صحابیت کے درجے میں آتے ہیں پہلی بات کیا وہ مسلمان رہ گئے جنہوں نے نبی کے ایک جز کو کیونکہ رسال عرد محاب صلی اللہ علیہ وآلہ سلم کا جز تھی جناب زیاد ان کو ڈلایا اور سچی بی بی یا علیہ سلام مدد جی بہت شکریہ آپ کا مولا علیہ سلام مدد جی یہ ہمارے اشتیاق بڑھ صاحب میرے خیال میں تھے آواز میں نے ان کی پہچان لی ہے پروردگار آپ کو سے تو سلام دی عطا فرمائے ظاہر تھی بات ہے کہ جب انسان کے اندر ایسے یہ تکلیف سے اور دکھ کی وجہ سے ہی ایسے سوالات اور اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ انسان کے ذہن میں آتی ہیں اور ہم کوشش کریں گے اس حوالے سے آپ کی خدمت پہ ارز کریں لیکن ظاہر تھی بات ہے ہم نے یہاں پہ بیٹھ کے جو بھی بات کرنا ہوتی سیرت آئیمہ معصومین علیہ السلام ہی کے آہ سائے میں رہ کے ہم آپ کی خدمت میں ان کے جوابات ارز کرتے ہیں اور اکثر اوقات ہمارے ناظرین اس بات سے ناراض ہو جاتے ہیں جی کہ آپ اس طرح کی باتیں کیوں نہیں کرتے آپ یہ کیوں نہیں کرتے وہ نہیں کرتے تو اتنا میرے خیال میں ٹائم ہو گیا ہے کہ اب سمجھ جانا چاہیے کہ ہم کس طرح کی گفتگو کریں گے تو اس گفتگو کا فائدہ تشیع کو ہوگا اس کا فائدہ ملت تشیع کو ہوگا صاحبان ایمان کو کس بات کا فائدہ ہوگا تو انشاءاللہ ظاہر تھی بات ہے جو حقائق ہیں ان کو چھپایا جائی نہیں ہمارے یہ بھائی جو ہیں انہوں نے کال بھی کی اس میں بھی اس کا ایک اشارہ موجود ہے جو سوال پہلے سے میرے ذہن میں تھا کہ کافی ساری قرآن حکیم کی آیات اور صورتوں کا حوالہ آپ نے کے حوالے سے ہمارے ناظرین کو متوجہ کیا اور بڑی ساری آیتیں ایسی بھی ہیں کہ جن کو تقریبا تمام ملت اسلامی کے اکثریت جو ہے وہ اپنے ختم درود میں بھی ان آیات کی تلاوت کرتے ہیں یعنی کوئی بھی نہ کریں تو کم کم یہ پڑی جاتی ہے تطہیرہ کو پڑھا جاتا ہے یہ کم اکم آیات پڑھی جاتی ہے اگر وہ پڑھنے والے اس بات کی طرف متوجہ ہو جائے کہ کون ہے جن کی مودد کا حکم دیا گیا ہے کون ہے جن کی تحادت تحارت کا ذکر کیا گیا کون ہے کہ جن پہ اللہ بھی درود بھیتا ہے اور صاحبان ایمان سے بھی حکم ہے کہ تم بھی اس پہ درود بھیجو اس کے علاوہ سورہ مبارک کا دہر کو ہم دیکھتے ہیں تو یہ سورہ مبارک کا قوس رہے تو بڑی ساری میں تو یہ کہتا ہوں کہ ساری سورتیں اپنی جگہ پہ اگر سورہ الحمد کو بھی حقیقت میں سمجھا جائے تو آل محمد کے گھر کے قصیدہ اس میں واضح ہے بل نہیں بلکہ واضح ہے بہت 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 تو پیچھلی ساری آیات میں تو ہم اللہ سے گفتگو کر رہے ہیں اس کی ہم دو سنا کر رہے ہیں یہ جو ایک پورے کا پورا پیرا گراف ہے کہ جس میں ایک طرف ہم ان لوگوں کا تذکرہ کر رہے ہیں جن کے ساتھ ہم شامل ہونا چاہتے ہیں جن کے سائے ببارگاہ سے راندہ درگاہ ہو چکے ہیں تو یہ اگر دیکھا جائے تو وہ میرے خیال میں راستہ سوائے آل پیغمبر کے کوئی راستہ نظر نہیں آتا ہے یہ سارا کچھ ہونے کے باب اس نعمت کا غدیر میں بھی ذکر ہوا ہے وہاں پہ بھی دیکھ رہا اور جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کا یہ خطبہ جو ہے اگر اس کو لفظ بلفظ قبلہ یا اس کو پیرا گراف کی صورت میں بھی سارا ترجمہ اور تب اس کی وضاحت کی جاتی تو یہ ساری باتیں کھل کے سامنے آجاتی ہیں میں یہاں پہ یہ بات ارز کر چونکہ پروگرام جتنا بیان کیا باقی آئیم آئیم معصومین نے کس طرح سے بیان کیا ہے صرف قرآن کو ہی اگر مدد نظر رکھ لیا جائے اور قرآن میں جتنی عظمت جناب سیدہ اور اہل بیت اتحار کی بیان کی گئی ہے یہ قرآن پڑھنے والوں کے سامنے قرآن سننے والوں کے سامنے میں بڑے جو ہے نبو ذمہ داری سے یہ جملہ عرض کرنے لگا ہوں یہ سوال جو ہے میں نے اس لیے کہا قرآن پڑھنے والے اور قرآن سننے والے ایک قرآن سننے والا ہوں میں ایک قرآن پڑھنے والا ہوں میں میں سنوں گا تو کسی کاری کا سنوں گا میں سنوں گا تو کسی مفسر کا سنوں گا خود پڑھوں گا تو جو قرآن حکیم میرے پاس موجود ہے یا وہ قرآن حکیم کو میں سیدھا سیدھا پڑھ رہا ہوں ترجمہ کے ساتھ یا اگر کوئی مجھے اچھی تفسیر مل گئی تو میں اس تفسیر سے استفادہ کر رہا ہوں وہ قرآن سننے والے وہ تھے جن کے سامنے نبی نے قرآن پڑھا ہے ظاہر پیغمبر قرآن پڑھتے تھے تو قرآن کی وضاحت بھی کرتے دیں نا بجا تو بیان کرتے تھے کہ یہ قرآن کی آیت کیوں نازل ہوئی ہے اور اکثر اوقات سوالات پہ ہی آیات نازل ہوئی ہے یا لوگوں کے کردار کو اجاگر کرنے یا کوئی ایسے کام کرتے تھے جن سے روکنے کے لئے خالق کائنات نے آیت نازل کی اور پیغمبر نے پڑھ کے سنائی کہ دیکھو اللہ کا یہ حکم آ گیا ہے لہذا یہ کام نہیں کرنا قرآن پڑھنے والے پیغمبر تھے سننے والے سحابہ اکرام تھے قلمہ گو تھے تازہ تازہ قلمہ گو تھے ظاہر جس قرآن کی طرف پیغمبر نے متوجہ کی آباد میں وہ بھی پڑھتے ہوں گے ان سحابہ اکرام ان کی ازواج ان کی فیملیاں پیغمبر اکرامی صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ کے ظاہری طور پہ پردہ کرنے کے بعد جناب سیدہ صلی اللہ علیہ پہ کون سے اتنی بڑی مسئیبت آگئی تھی کہ بی بی اس بھرے دربار میں مسجد میں کھڑے ہو کہ یہ کہہ رہی ہے اللہ اکرہ پورا خطبہ ایک طرف میں نے اس خطبے کو مختلف پہلوں سے پڑھا ہے یہ لائن میری سمجھ میں نہیں آئی یعنی ایک تو چلیں بعد میں امام حسین علیہ سلام تک بھی دور اکسٹھ ہجری تک چلا گیا پیغمبر کے بعد کتنی زندگی انہوں نے گزاریا امام حسن علیہ سلام کے لئے اتنی زندگی گزاریا امام حسن اسکری علیہ سلام تک آج امام زمانہ علیہ سکمبر گرامی کے بعد ایک عرصہ گزر چکا ہے وہ تو وہ محول تھا جس میں قرآن نبی نے پڑھ کے سنایا تھا اور اس کی وضاحت کی تھی پھر جناب سیدہ جیسی بیٹی کہ ان کو کیوں کھڑے ہو کے دربار میں یہ کہنا پڑا کہ اے دربار والو تم اس بات کو جانتے ہو اور اس سے بھی زیادہ تکلیف دے یعنی لوگ تو کہتے ہیں نی چلیں بی بی گئی تھی یعنی کچھ لوگ اس حوالے سے بات کرتے ہیں کہ بی بی گئی تھی تو ان کو بی بی کئی حیاء کرنا چاہیے تھا اور بی بی کو حق دینا چاہیے نوجہ تو یہ الفاظ سارے خطبہ ایک طرف ہے لیکن یہ الفاظ جو ہے کبھی بھی جب بھی ذہن میں آ جاتے ہیں تو ایک عجیب سی ہو جاتی کہ بی بی فرماتے ہے ایوہ الناس اعلم اے لوگو جان لو انی فاطمہ تو و ابی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ میں فاطمہ ہوں اور میرا بابا محمد ہے اور پھر ایک لائن کہہ کبھی بھی آگے فرماتی ہے وَلَا اُقُولُ مَا اُقُولُ غَلَطًا یہ اصل میں ایک قسم کی قسم ہے یعنی سیدہ لوگوں کو بیدار کر رہی ہے جنجوڑ رہی ہے قسم تک پہنچنا کیوں پڑا اس لیے کہ لوگوں نے جو سلوک کیا ہے وہ تاریخ بتاتی ہے وہ تاریخ کے اندر موجود ہے جب سیدہ نے مطالبہ کیا لوگوں کو پتا نہیں تھا کہ مباہلے میں یہی بھی گئے گئے پتا تھا کیوں نہیں تھا مباہلے اس سے پہلے ہو چکا تھا آیت تطہیر آ چکی تھی آیت آت ذل قربہ آ چکی تھی ان کو وہ جملے یاد نہیں تھے ساری چیزیں موجود تھی اور پیغمبر نے یہ پڑھ کر سمجھائی تھی سب کچھ بتایا تھا لیکن دنیا ہے آج بھی اتنی جو ہے علم کی چہل پہل اور روشنی اور اس کے باوجود لوگ نہیں سمجھ رہے بجا کیا اب یہ معاشرہ جو نہیں سمجھ رہ تو آپ کیا سمجھ تھے کہ جو پیغمبر کے آس پاس لوگ تھے وہ سب پاک ہو گئے تھے نہیں میں ان کی پچیزگی کی بات ہی نہیں نہیں وہ سب جو پکے مسلمان ہو گئے تھے اگر منافق نہیں تھے رسول کے آس پاس تو قرآن کیوں بیان کر رہا ہے اس کا مطلب ہے کہ کچھ لوگ قلمت انہوں نے پڑھ لیا تھا لیکن دل و جان سے وہ مسلمان نہیں ہوئے تھے کچھ لوگوں کا حد فور تھا اس لئے انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تھا تو وہ ہی باتیں ہیں اور بی بی یہ 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 جو کلمات ہیں بی بی اس چیز کو جانتے ہوئے کہہ رہی ہیں کہ یہ میری بات کو سچا نہیں مانے گے اگر بی بی کو یقین ہوتا کہ میری بات کو یہ سچ مانے گے تو بی بی کو یہ بات کہنے کی ضرورت کی ہے یہ حلفیہ بیان ہے جیسے آپ کی عدالتوں میں جب حلف لیا جاتا ہے تو کیا کہا جاتا ہے جو کچھ کہوں گا سچ کہوں گا حق کہوں گا سوائے حق اور سچ کے کچھ نہیں کہوں یہ وہی تو الفاظ ہیں بی بی کے الفاظ اس سے قبلہ کہیں بہت بلاند ہے حلف جو دیا جاتا ہے کہ میں جو کہوں گا سچ کہوں گا جو کروں گا بی بی فرماتی ہے تم جانتے ہو کہ میں نے کبھی غلط کہا ہی نہیں ٹھیک ہے اقال لے پھر بات کر جی اسلام علیکم جی جی اسلام علیکم ورحمت مزور نقضی ناروے سے حاضر ہوں جی بسم اللہ سیدی پروردی آرہ سب سے پہلے قبلہ آپ کی حدمت میں جناب سیدہ سلام علیہ حقی شہادت کی تعذیت پیش کرتا ہوں اور میرے ذہن میں یہی جو روز سنتے ہم ایک سوال ذہن میں آتا ہے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ روشنی ڈال دیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم وسیعت لکھنا چاہتے ہیں تو لکھنے نہیں دیا گیا اور غصے کا اظہار کیا گیا پھر جناب سیدہ کے در کو جلانا اور تشدد کرنا پھر ایسے حالات پیوا کرنا کہ بی بی سیدہ سلام علیہ کو رات کے اندھیرے میں دفن کرنا پڑا اگر یہ سب کیوں ہوا اس کی وجہ کیا تھی اور یہ سارے حالات کل لوگوں نے پیدا کی ہے بہت شکریہ بہت شکریہ سید صاحب آپ کا پروردی آپ کو سلام کیا جی بسم اللہ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ یقینا بی بی یہ آخر اس مقام پر پہنچ تھی ہیں تو یہ قلمات بی بی کو کہنا پڑے ہیں وگرنہ سیدہ یہ بات نہ کرتی اسلام وعلیکم وعلیکم سلام قبلہ صاحب یا علیہ السلام قبلہ صاحب رجوی صاحب نے آپ کی گفتگو بڑے رنجیدہ دل سے سرنا تھا آپ کی آنکھوں میں آنسو بھی ہم جو شیعان حیدر کرار ہیں ہم تو مظلوم ہیں لیکن جناب زارہ سلام اللہ کتنی بڑی مظلومہ ہے کہ کوئی بندہ بھی ان پہ دشنوں کا نام نہیں لے سکتا قبلہ صاحب لیکن کہ ہم مولا علی علیہ 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 آپ بہت بڑی جگہ بیتے ہیں کبلا صاحب بری گزارش ہے کہ آج بھی ہم مظلوم ہیں اور بی بی کی قبر انور آج بھی مظلوم ہے مسلمانوں جہاں کہ دیکھتے نہیں کہ آج بھی دو سے تین فوجی وہ سوٹیاں لے کے ادھر کھڑے ہیں کبلا صاحب اور کسی کو دیکھنے دیتے تھی اس سے بڑی اور کیا مظلومیت ہوگی کہ ہم ان کے دشنوں کا نام بھی نہیں لے سکتی اس امت کے سامنے کہ جس امت نے ان کو پتہ نہیں کیا کیا مقام دیئے ہیں اور اس 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 دشمنی کی اور اس 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 گواہ مانگے میں نے سنا کی بلا صاحب اہل سنت اور بڑے پیارے بڑے پیارے عالم دین کہ ہر بندے کے کاندو پہ اللہ نے فرشتے منترد کیے لیکن اس نے کیا دنیل دی کہ جناب ازان سلام اللہ کے وہ کاندو پہ فرشتے بھی نہیں تھے اتنے بڑی رتوے والی بی بی اور ہم ان کے دشنوں کا نام نہیں لے سکے کبلا صاحب میں آپ کی آنکھوں کی آنسو دیکھ کے مجھے بس نہیں برداشت ہو سکا تو میں نے آپ سے یہ محبت بجباتیں کی اور دوا دیجئے گا کہ پاک پروردگار ہمیں اسی محبت میں ہمیں اس دنیا سے جائے اور ہم اسی دھر پر جکتے رہیے گا اور انشاءاللہ محمد اور آل محمد کے ہر اس دشمن سے ہماری بیداری ہی رہے گی خدا حفظ یا علی مدد جی بسم اللہ ہمارے بھائی نے جو بات نے کی ہے اسلام علیکم علیکم اسلام اللہ بسم اللہ حضرت آپ سب کو سلام بسم اللہ سلام مدد برس بش کرتا ہوں امام بیدی کا آپ طبعہ بات چھوٹی سی ایک پوچھ نہیں ہے بسم اللہ فرمائی ہم جانو رہتا ہوں بہش لیکن میں پتا ہوتا ہے کہ جب ہڈی ٹوٹ جائے نا تو جب ہلتی ہے تو درد بہت ہوتی ہے جب تانگ ہی بازو ہڈی اللہ اکبر اللہ اکبر جب صاحب لیتا ہے نا انسان تو اس کی علی ہلتی ہے تو درد ہوتی ہے وہ کتنا بڑی صابر تھی بی بی کہ جب مولا کا ناز سے بھی انہوں نے اپنی تکلیف کو چھپائے رکھا اور مولا کو بھی نہیں بتایا کہ مجھے کیا درد ہو رہی درد کو بی گھر والوں کو بتانا پسان نہیں کرتی اور نہیں بتایا انہوں نے کہ پریشان نہ ہو جائیں وہ کیسے لوگوں کو کیسے پریشان کر سکتی تھی اس نے لوگوں کے ساتھ تو کچھ زیادتی کی نہیں ہے تو پھر کیا وجہ ہے کہ بی پی کو پریشان کر کے دنیا سے روائے میں بیجا اور ایک بات اور میں آپ سے پوچھ آ جاتا ہوں آج کی اللہ اگر تھوڑی سی آوی تھوڑا سا خوشش کر کر اس کو بلیر کر رہے میں کافی دنوں سے یہ سوال کر رہا ہر ایک سے کہ آج سائنس اتنی ترقی کر گئی ہے کہ سمندر کی تیہ سے بیبی کے قاتلوں کو بھی سامنے نہیں لائی گیا نہیں لائی جا رہا کیا اس سے بڑا ظلم ہو سکتا اور ظالم کو چھپایا جائے اور بیبی کے اوپر جو ظلم ہوئے ہیں ان کو چھپایا جائے اور ظالم کو بھی چھپا جائے یہ ہر چھپانے کی کیا وجہ کیا ظالم مجھ نہیں سمجھتے بیبی کی عظمت کو نہیں سمجھتے تھے کیا بیبی کو پا رسول کی بیٹی نہیں سمجھتے تھے کیا بیبی کو جنت کے سرداروں کی ماں نہیں سمجھتے تھے یہ سب کچھ اگر ان سے پوچھ تو کہتے جی ٹھیک ہے سب کچھ ٹھیک ہے لیکن جب بات آتی ہے بیبی کی تکلیفوں کی تو دوسری طرف چلی جاتی ہے آخر یہ کیا وجہ ہے کہ بیبی کی تکلیفوں کی بات کو احساس نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے کیا وجہ اس کو چھپانے کی ضرورت پڑتی ہے چھپانے کے لیے جو کوشت سے کی جاتی ہیں چودہ سال سے کی جارہی جی بلکل ان سے انہیں کیا فائدہ ہے دولیہ میں رہ کے وہ کیا حاصل کر رہیں گی بیبی کے ظلم پچھ پا گئے یہ تھوڑے سی ایک بہت شکریہ آپ جی کبلا سوالات جو ہیں ان کے جوابات ساتھ دیلیں جی اور پھر اگر وقت ہوا تو پھر آگے چلیں گے جی سوال ان کا یہ تھا کہ جنہوں نے جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے ساتھ ایسا سلوک کیا ان کو نوجہ تو زیب بھی نہیں دیتے وہ الفاظ کہ جسے صدیق تاہرہ کہا جائے ان معظمہ کے لیے یہ الفاظ استعمال کیے گئے لیکن چونکہ ایک حقیقت دنیا ہے حقیقت ہے اس میں کہ بی بی پاک نے جو گواہ پیش کیے ان کا انکار کر دیا گیا کیا ایسا عمل کرنے والے صحابیت یا اپنے اسلام پہ جو ہے ان کے حوالے سے کیا کہا جا سکتا ہے اب بات یہ ہے کہ اگر صرف مسئلہ صحابی لیا جائے تو صحابی میں بہت سارے لوگ آ جاتے ہیں مرے خیال میں صحابیت سے ہم نکال بھی نہیں سکتے وہ تو صحبت میں بیٹھنے والا وہ اچھا بھی ہو سکتا ہے برا بھی ہو سکتا ہے آیات صحابیت اس چیز کو پتہ نہیں کیا اتنا بڑا رتبہ دے دیا اور اتنا کچھ بنا دیا ہے پیغمبر کی محفل میں تو بڑے نام جان لیے جائیں تو بڑا مسئلہ بنے گا ایسے ایسے بھی لوگ بیٹھتے تو کیا وہ صحابی رسول تھے یا اگر کیا وہ صحابی رسول تھے تو کیا اپنا انہوں نے سند لے لی تھی کہ یہ معصوم ہیں کہ انہوں نے کبھی گناہ نہیں کرنا نہیں ایسی بات نہیں ہے وہ ایک عام انسان تھے اور اکثر اور بیشتر جتنے بھی تھے وہ پہلے کافر تھے یا مشرق تھے تو وہ اسلام لائے ان کے پاس کوئی بڑا علم تھا یا پہلے جو پچھلی کتاب یہاں پہ اگر اتنے اختصار کے ساتھ یہ ارز کر دیا جائے کہ جو بھی صحابت میں بیٹھتا تھا وہ صحابی کہلاتا تھا اور اسے صحابی کہا جاتا ہے صحابیوں میں اچھے بھی ہیں اور برے بھی ہیں میرے کی جہاں تک لفظ صحابیت کو عرف عام میں استعمال کیا جاتا وہ صحبت رسول میں بیٹھنے والے تھے اس لیے وہ ٹھیک ہے نہیں سارے ٹھیک نہیں ہم اسی بات کو واضح کرتے ہیں کہ ہر بیٹھنے والا ٹھیک نہیں بلکل بلکل ٹھیک میں اس سے زیادہ جامعہ اور مختصر جواب اس کا نہیں دیا جا سکتا اسلام کے بارے میں کیا جس طرح کیا یہ جذباتی میری خیال میں سوال ہے کہ کیا وہ مسلمان بھی رہتے ہیں یا نہیں جو اہل بیت علیہ مسلم کے ساتھ اگر ایسا دیکھا جائے تو آج بھی مسلمان تو وہ کام کر رہے ہیں جن سے اسلام نے منع کی ہے اب ہم ان کو دیرہ اسلام سے نکال اور پھر اسلام کی شرائطی جو ہیں وہ یہ من کالا لا الہ اللہ فا ہوا من کالا لا الہ محمد الرسول اللہ فا ہوا مسلم اسلام سے الگ کرنا یہ درست نہیں ہے لیکن ان کے کام جو تھے کیا وہ مسلمان والے تھے نہ آج اکثر و بیشتر آپ نائنٹی پرسینٹ دیکھ لیں یا اس سے بھی زیادہ کیا مسلمان وں جنت کی رسید اس کو مل گئی ہے کہ اس نے جنت میں سیدھے جانا یہ غلط فہمی جو پیدا کی گئی ہے یہ کلیر اگر ہو جائے تو سارے معاملات ٹھیک ہو جاتے ہیں لیکن یہ بات بڑی واضح ہے جو سیدہ کے بارے میں پیغمبر اسلام کے فرامین موجود ہے وہ کہا جائیں گے اب کوئی پیغمبر کو عذیت دیتا ہے تو اس کے بارے میں کیا کہا جائے گا پیغمبر نے خود نہیں فرمایا جو سیدہ کو عذیت دے گا اس نے محمد کو عذیت دی اس نے خدا عذیت دی ہے تو مسلمان تو وہ ہے لیکن کیا وہ نجات دہ ہندہ بھی ہے بات بات اصل میں یہ ہے کہ کلمہ گو تو ہے اور پھر پیغمبر کو عذیت دے رہا ہے داریکٹ پیغمبر کو یا پیغمبر کی بیٹی کو عذیت دے کر پھر پیغمبر کو عذیت دے رہا ہے جس لیے کہ پیغمبر خود فرماتے ہیں کہ فاطمہ میرا ٹکڑا ہے من سرراہ فقد فقد آذانی کہ جس نے سیدہ کو عذیت دی اور یہ ایک حدیث نے متعدد انداز کے ساتھ یہ حدیث موجود اگر کہا جائے کہ صرف ایک حدیث ہے نہیں کتابیں بھری پڑی ہیں تو اب اس ہی سیام میں انصاف سے کام لینا چاہیے کہ پیغمبر نے یہ کہا ہے پہلی تو بات یہ تو سب مسلمانوں کی کتابیں دیکھ لیں ان میں آپ کو یہ حدیث مل جائیں گی صرف مل نہیں جائیں گی ان کو بیان بھی کرتے ہیں اور عمل نہیں کرتے کرتے ہیں لیکن ہوں دیفرنٹ انداز میں کچھ کرتے ہیں اور کچھ کو پتہ ہی نہیں کہ میں کیا کہہ رہا یہ بھی پہتے ہیں جب گئی جناب سیدہ کے دروازے پہ دھمکیاں دی گئیں اور رات میں تدفین کے وجوہات کیا تھی کہ بی بی کو رات کی تاریخی میں دفن کیا گیا جو پہلی بات ہے کہ پیغمبر کو وسیعت نہیں کرنے دی گئے ان کو پتا تھا وہ جانتے تھے کہ اب پیغمبر جو تحریر کرتے ہیں یہ تو پھر وہ ماننا پڑے گا لہذا انہوں نے شور مچایا اور پیغمبر نے فرمایا جراب سیدہ کی تدفین رات کی تاریخی یہ سیدہ کی وسیعت تھی خود سیدہ کی وسیعت تھی اور اس کا سبب یہ تھا کہ سیدہ نہیں چاہتی تھی سیدہ نے کہا تا یا علی فلاں 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 یہ میرے جلازے میں نہ آئیں انہیں نہ بتایا جائیں اس لیے علی کو یہ جو ہے رات کی ہندیرے میں جو ہے وہ سارا احتمام کرنا پڑا اور پھر پھر اور لوگ آئے بھی اور امیر المومنی نے کہا کہ بھئی ابھی آپ گھر میں چلے جو ہم تدفین جو ہے وہ ابھی اس میں اور پھر اتنی مظلومہ سیدہ اتنی مظلومہ کہ علی کو کتنی قبریں بنانا پڑی اور پھر اس کے باوجود بھی اور پھر ان کے نشان مٹانا پڑے اس کے باوجود بھی شاید میں نے موثقال مدین سے انہوں نے کہا کہ اس سے بڑی بھی مظلومی کیا ہے کہ اس کے باوجود نشان مٹانے کے باوجود بھی جس قبر پہ شاک ہوا مسلمان معنو نے کہا کہ ہم اس کو پھر اکھاڑیں گے باہر نکال کے ہم جنازہ پڑے گے اور امیر المومنی تلوار نکالنا پڑی اس سے بڑی اور مظلومی کیا اب اس بات کو اگر دیکھ لیں کہ کن کے خلاف علی کو اس وقت تلوار نکالنا پڑی اس علی کو جیسے نے جب انہوں نے رسی گلے میں ڈالیا اس وقت علی نے تلوار نہیں نکالی نہیں بول جب جناب سیدہ سلام اللہ علیہ کے پہلو کو زخمی کیا گیا اس وقت امیر المومنین نہیں بولے لیکن یہاں پہ آکے امیر المومنین کو تلوار بھی نکالنا پڑی کون تھے جن کی وجہ سے نکالنا پڑی لوگوں کو خود بھی اس طرح بات کی طرح متوجہ ہونا چاہیے اگلا سوال یہ تھا کہ وہ تو چلیں انہوں نے خود ہی بات کر دی تھی نکوی صاحب نے یہ کہا کہ دونوں سوال ایک ہی ہیں کہ آج بھی قاتل کا نام نہیں لے سکتے اور بی بی کے ظلم کو بیان نہیں کر سکتے اس کی وجہ کیا وجہ آگا وہی مظلومیت ہے آج اگر وہ ایک لبادہ ہمیں جو اورنا پڑتا ہے نا جی اتحاد بہن المسلمین اس کی وجہ سے پھر خاموش ہونا پڑتا ہے حالانکہ بالکل واضح ہے آپ جب آپ دعائیں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی یہ چیزیں آپ کو ملتی ہیں جب آپ کتابیں پڑھتے ہیں تو وہاں بھی بیان کیا علماء نے لکھا ہے یہ نہیں کہ نہیں لکھا تاریخ نے لکھا ہے یہ چیزیں موجود ہیں اور خود نکوی صاحب وہ جو بیان کر رہے ہیں دیکھ بہت درد اور ہر طرف سے لکھا گیا ہے یہ نہیں کہ صرف شیعوں نے لکھا ہے یہی تو کہہ رہا دونوں طرف کے مورخین نے ان کو لکھا ہے لکھا ہے بالکل اعتراف کیا ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ٹھیک ہے بعض نے لکھانے کی کوشش کیا چھپانے کی کوشش کیا لیکن بعض نے لکھا ہے وہ چیزیں موجود ہیں لیکن بعض نے بڑی کیا نام ہے کیا کہا جائے کہ انہوں نے نکالا ہے ان چیزوں کو یا ان کو اوپر سے بعد میں قبر کرنے کی بھی غلاف پیلانے کی بھی ایسا ہی وہ اس کے اوپر جو ہے وہ شرع کر دی یا ایسی عباس کر دی کہ اس مراد یہ نہیں تھا یہ نہیں تھا وہ نہیں تھا علماء نے لکھا ہے سنت کے علماء نے لکھا ہے اور یہ جو سیدہ پر ظلم ہوا ہے تقریبا تقریبا آپ تاریخ کو اٹھا لیں کہیں سے بھی موڑ کارہ آپ آ جائیں تو جملے وہ آخر لکھنے والے کو مجبور کرتے ہیں کہ وہ اس انداز میں لکھ جاتا ہے کہ وہ بات جو ہے وہ کہے گیا واضح ہو جاتی بہت شکریہ قبلہ آپ کا پروردی آپ کو سید و سلام دی اطاف فرمائے ناظرین آپ کا بھی بہت شکریہ کہ آپ نے ہمارے ساتھ شمولیت اختیار کی اور آپ کے سوالات کے ذریعے سے ہم باتوں کو اور مزید آگے ناظرین تک پہنچا سکے یہ جناب سیدہ فاطمہ تزہرہ سلام اللہ کی مظلومی ایک طرف ہے لیکن اب حقائق جو ہیں وہ بھی اس وقت سوشل میڈیا پہ بالکل آیا ہو گئے ہیں کل تک جو اس بات کو مانتے نہیں تھے آج انہیں برولا کہنا پڑ رہا ہے کہ یہ ظلم ہوئے ہیں کس کس نہیں کیے ہیں اس کو بھی واضح کیا جا رہا ہے کن کن پہ ہوئے ہیں وہ بھی اب واضح ہو رہا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی مذہب حقہ اور محمد و آل محمد علیہ السلام کے اس مقدس مشن کا نتیجہ ہے ان مقدس قربانیوں کا نتیجہ ہے کہ جو انہوں نے جو انہوں نے اللہ رب العزت کے ہر راستے میں دی ہیں فی سبیل اللہ دی ہیں اور یہ دین یہ چراغ حدایت جو ہے اس کو قیامت تک روشن کیا ہے جسے انشاءاللہ لوگ جو ہیں وہ استفادہ کرتے رہیں گے اگلے پروگرام میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی تب تک کے لئے خدا حافظ